میں بھی ان کے برابر ہو گیا ہوں اب یہ تو سمرتھوان ہے تینوں لوکوں میں نو کھنڈ میں نارج جی شریر سمیت بھرمن کر سکتے ہیں یہ برمہ جی سے وردان تھا بھوان شف کے پاس چلے گئے شمبو ابھیمان میں بول رہے ہیں آپ تو جانی جان ہیں آج دیکھا ہاں نارج دیکھا کس پرکار کام دیب بھی میرے چرنوں میں آگے اروشی، مینکا، وسانت، رمبا سبھی افسرائیں جو آپ کے لئے کاریا کرتی ہیں آج آپ کی داسیاں ہیں آج میرے چرنوں میں تھی ابھیمان بھگوان شم مہا دیو چکت تھے کہ اگر نارد منی جیسا ویقتی ابھیمانت ہو سکتا ہے تو صدارن مانو تو اس کی کیا دشا ہوتی ہوگی تھوڑی سی اگر اسے وجہ حاصل ہو جائے تھوڑی سی اس کی پرشنسہ ہو جائے تھوڑا سا اسے من کے انکول اتھوہ ایسا انبھا وہ کہ یہ میں نے حاصل کر لیا ہے اس پر وجہ حاصل کی ہے صدارن مانو کی کیا دشا ہوگی حد کے لیے کہا نارد میرے کو تو آپ نے یہ بتا دیا برمہ جی کو سامنے اس پرکار سے آپ کو نہیں ورنن کرنا جب بھی آپ ملیں گے تو اس کو آپ نمن کر دیجئے بس یہی بھول جائیے پرنتو ابھیمان جب سر پر چڑھ کے بولتا ہے کیا بھاو آیا شمبو نہیں چاہتے کہ برمہ جی کو پتا چلے کہ شمبو کے برابر بھی کوئی دوسرا ہو گیا ہے نارد جی کو کاریا سونپا گیا ہے پربو کے گنگان کرنے کا وہ کہہ رہے ہیں میں تو سوئم پربو ہو گیا برمہ جی کے پاس پہنچ گیا نمسکار کیا بڑا پہلے دوار پر جا کر کہا برمہ جی کو سندیش دو کی نارد آئے ہیں تو بڑے آدرمان سے لیا پرنام کیا بس پھر اپنے گنگان برمہ جی اشریہ چکت نارد جی اگر نارد جی جیسے پربو کے گنگان کرنے والے ان میں اگر ابیمان ہوگا تو بھگوان وشنوں کو کس پرکار لگے گا کی یہ بھکت ہے تو وہ جانگ پرنتو شمبو بھگوان شیو نے اپنے دو گپچر سات بھیج دیئے تھے کہ دھیان رکھنا نارد جی کہیں دوبارہ تو یہ گلتی نہیں کرتے جانی جان ہے پرنتو جو مہا پورش ہوتے ہیں اپنی سادنا کو اپنے جا پاٹ کو اپنی دھیان کی وستہ کو ادھر ادھر باتوں کے لیے وہ ویرث نہیں گوواتے جو بات اچھی نہیں لگتی اس کو اپنے دھیان میں نہیں لے کر آتے ان کا یہ کاریا کشیتر نہیں ہوتا بھگوان شم مہا دیو کو بہت آسان تھا آنکھ بند کرتے دیکھتے رہتے پرنتو وہ تو اس پربو رام لین رہنے والے میں ان بکار باتوں میں کیوں اپنے سمیں کو ویرث گواؤں آپ تو لین ہو گئے اپنے گپ جروں کو کہا نارد کا دھیان رکھنا اب برحمہ جی نے کہہ دیا نارد بہت اچھا پرنتو بھگوان کے سممک بھگوان وشنو کے سممک یہ ایسی باتیں مت کرنا کبھی آپ تو کہیں پر بھی آ جا سکتے ہیں اب نارد جی کو اور اب ایمان آ گیا نہ تو شمبو چاہتے ہیں کہ بھگوان کو پتا چلے کہ میں کیسا ہو چکا ہوں اور یہ برحمہ جی تو بوڑے ہو گئے ہیں برحمہ جی اور شمبو ایک مل گئے ہیں یہ میری سفلتہ کو سہن نہیں کر پا رہے اب ایمان کہاں تک نیچے گرائیا کرتا ہے بھگوان وشنوں کے پاس چلے گئے پھر اپنے گنگان کس پرکار اروشی وسانت رمبہ مین کا میرے چرنوں میں آگئی پربو آج کام دے میرے چرنوں میں آگیا میں نے وجے حاصل کر دی اور بھگوان وشنوں نے بہت پرشن سا کی واہ نارد واہ تو تو سمپن ہو گیا اب اس ویانگ کو نارد جی نہیں سمجھے اور من ہی من اور اب امانت ہو گئے کہ برحمہ جی اور شمبو تو میرے سے جلے لگے ہیں دیکھا بھگوان اپنے بھکت کے اوپر کیسے پرشن ہوتے ہیں میری کیسے پرشن سا کرتے ہیں نمسکار کیا اور وہاں سے چل دیئے اب بھگوان اپنے بھکت کو بچاتے کیسے ہیں راستے میں مارگ میں ایک مہل آگیا اس راجہ کا اور نارد جی کو کو کوئی روک ٹوک نہیں اس مہل میں پرویش کر گیا دنگ رہ گئے ارے یہ میری درشتی سے کیسے چھوٹ گیا برمان میں ایسا سندر ستھانی اور کبھی ہے ہی نہیں وہ راجہ اتنا وشال اس کا سمراج بڑے اشریع چکت چکت یہ میری درشتی سے کیسے چھوٹ گیا میں تو تینوں لوکوں میں وچرن کرتا ہوں آج بھگوان میرے اوپر بہت پرسن ہوئے بھگوان وشنو تو یہ نیا یہ راج پاٹ اس میں بھی پرویش کروا دیا یہ برابر بھی کوئی ہو جا ہو گا یہ مایہ بھگوان کی فلائی ہوئی جو نارد کہہ رہے ہیں میں نے اپنی اندریوں پر وجے حاصل کر لی ہے ساری دنیا ساری سرشتی اس کے قدموں میں ہوگی اب کیوں نہ میں ہی اس کا بن جاؤں یہ میرے سے ویبا کر لے اس کے بھاگ میں ایسا لکھا ہے کہ اس کا پتی دیو اتنا وہوش شالی ہوگا راجہ کو تو نہیں بتایا یہ ہی کہا بہت بھاگ شالی ہے پرنت اب من میں یہ میری بھار یا بن جا وے تو کوت کی بھگوان کے روپ کو اوہن کر لیا جو بہت سندر ہے یاچ نہ کر دی مجھے آپ اتنا سندر بنا دو میں کیونکہ دیو ہیں انہی اس جو یہاں پر اس کا سومبر ہو رہا ہے باقی راجاؤں کے ساتھ بیٹ جاؤ اور مجھے اتنا سندر بنا دو کی یہ کنیا مجھے ہی ور کے روپ میں پرابت ہو جا بے اب بھگوان وشن سارا ان کی مایا رچائی ہوئی دیا 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 اب نارد جی کو تو اس مایا کو نہیں دیکھ پائے پرنتو جو بھگوان شنکر کے دونوں دو بھگوان 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 پرابتو کرنے والی اندریہ بلادکار سے ہر لے جاتی ہیں اپنے ساتھ بل پورو کھیج کر لے جاتی ہیں اس دیوی پر سوہم نارد جی محیط ہو